بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینا دیوہ ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پنسی زائد کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خدا کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین آج کی شیئر کروں صبح اٹھے نماز وغیرہ پڑھئے سپارہ وغیرہ پڑھے اور اس کے بعد میں امی نے ناشتہ وغیرہ بنا لیا اور ناشتہ ہم لوگ انڈا پراتھا کرتے ہیں کبھی اچار پراتھا اور ساتھ میں چاہی ہوتی ہے اور ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا ناشتہ وغیرہ تقریبا ہمارے گھر میں وہ امی ہی پکاتی ہیں کیونکہ ہمیں امی کا ہی پکا ہوا اچھا لگتا ہے امی کافی پتلے پتلے پراتھے بناتی ہیں تو اسی لئے امی کا ہم لوگ کھانا وہ شوق سے کھاتے ہیں تو ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا اور نہا کے امی جی آئی تھے ہم لوگ اور اب میں آئیت کو تیار کرنے لگی ہوں امی نے جو ہے وہ آئیت ہے کہ ڈریس سٹچ کی ہے یہ دیکھیں آپ کو آئیت کا سوٹ جو ہے وہ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت پیارا سٹچ ہوا ہے یہ امی نے سٹچ کی ہے بلو گلل کا ہے اور یہ دیکھیں امی نے اس پر لیس پر لگائی بہت ہی پیارا سوٹس لائی ہوئے آج میں نے کہا تھوڑا موسم بھی ٹھنڈ ہے تو یہ بھلا چلو سوٹ پہنا دیتی ہوں آئیت کے یہ امی نے جو جایا پجامہ جو ہے نا پجامے کے یہاں پہ نیچے تھوڑا سا ڈیزائن بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے آئیت کو تیار کر دیا ہے میں نے ہاف بازو ہے بریس کے اور بہت ہی پیارا زور لگ رہا ہے ماشاءاللہ آئیت کے میں نے ہیر بہن بھی لگا دیا ہے نا آئیت چلو اسلام علیکم کرو آئیت نے اپنا بھالو بھی ساتھی اٹھا لیے آئیت تیار ہو گئی اب اوپر چلیں ہم لوگ اچھا یہاں پہ آپ نے سفائی کرنی شروع کر دی ہے جھڑو وغیر آپ ہی لگا رہی ہیں اور یہاں پہ میں دکھاتے ہوں یہ آمو کی جو ہے وہ پیٹی بھیجی آپ ہی ہیں یہاں پہ یہ گھرز گئی ہے ابھی آم کچھے ہیں تو تقریباً دو تین دن میں ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے پک وغیرہ جائیں گے پھر اس کو کھول لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جب یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے لینٹر جو تھا وہ اوپن لکھا تھا یہاں پہ اوپر سے بہت زیادہ نیچے دھوپ آتی تھی تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی لگتی تھی بہت زیادہ حوث ہو جاتا تھا تو پھر یہاں پہ ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا یہ ترپیل بغیرہ لگائی ہے باندھی ہوئی ہے اوپر اور جس کی وجہ سے سوچے ہو وہ سیکھ بغیرہ نہیں آتا دوب بغیرہ نہیں آتی اور تھوڑا سا سکون ہوتا ہے نیچے کیونکہ نیچے بچوں نے بیٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے چلو آئے چلو آئے چلو آئے چلو آئے چلو شاہ باش یہ باندھوں کو نیچے لہنے دینا تھا ہاں ہاں اچھا اس کو ساتھ ہی لگی جانا ہے اب تو کریب باً دس بجے کا ٹائم ہے موسیم جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہی آئید کیا سوٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہے وہ بہت چیزی آ رہا ہے ہے نا ہاں آئید ماشاءاللہ بہت پیاری لگی رہی ہے ہے نا آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے آئے بہت اچھے کپڑے پہنے آئے پاڑی کردو میں آپ سے آپ بھی کردو امی کے شاہباش آئید تو بہت اچھے بچی ہے آپ بچ تک لانے بھلے آئید آپ نے چھوٹ دیکھیں آپ سوانہ پہنے ہوگا ہے پیارا پہنے ہوگا ہے آپ نے بہت اچھا یہ آپ نے شور بھی لگائے ہیں میں نے ہیر بین بھی آئید کی لگا دیا ہے شاہبار اچھا لگ رہا ہے امی وہ ہنڈی بیرا رکھتی ہے بننے کے لئے ہنڈی وہ میں نے گوشرت کیا ہے وہ نیچے کچن میں امی سے کھڑے ہو کے پکانی ہوتا پھر امی اسی لئے یہاں پر بیٹھ کے لئے کھانا جوے بنا لیتے ہیں امی اس والی ہنڈیا میں کونس ہے اس میں ہے بکرے کا بکرے کا گوشت بنا رہی ہے اچھا یہ بکرے کا گوشت بنا رہی ہے اور یہ ہے کٹے کا گوشت یہ کٹے کا گوشت ہے بیفتر ہے یہ امی اپنے لئے بناتی ہے امی اور ہاتھیاں بکرے کا گوشت ہے یہ امی میرے لئے بنا کر دیتی ہے ابھی تو پکر ہے ہے امی ہالی موسم دیکھا کتنا زبردست ہے بارش آئی ہوئے ہیں ہے نا یہ بارش آئی ہے ہے نا اللہ کہے بارش آئی ہے یہ دیکھیں جب یہ امی نے اپنے پودے جو ہیں اپنے پاس اتر رکھے ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کونسا ہے اس پہ پھول وغیرہ لگتے ہیں وائٹ کلر کے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پودینہ بہت زبردست ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے ہم لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں چٹنی میں گرہ اس کی کوٹ لیتے ہیں اکثر ہم لوگ جو بریانی وغیرہ جب بناتے ہیں تو اس کو جو ہے کٹ کر کے بیچ میں ڈال لیتے ہیں بلکل فریش ہے یہ چھوٹا نہیں ہے یہ چھوٹا نہیں ہے ہاں جی ہاں چلو ہاں جو اوپر شلتے ہیں امی امی کو کیا کہنے ہے ہاں ہاں کتنا تھنڈا موشم ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے بہت تھنڈا موسم کر دیا ہے آئیت اللہ تعالی کا شکر ادا کرو ایسے شکر کرتے ہیں کھڑے ہو ہاں جوڑکی کرتے ہوتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرو دیکھیں کافی گہرے بادل ہیں ایک تو بادل بن جاتے ہیں اب بارش نہیں آتی لیکن کیا پتا بارش آبی جائے آپ کے ساتھ مورننگ روٹین شیئر کروں گی اس کے بعد میں کسی دن آپ کے ساتھ شام کی روٹین شیئر کروں گی اکثر تو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں ہم لوگ شام کو ڈیلی ہی جلدی سو جاتے ہیں تقریبا ہم لوگ نو بجے تک سوے ہوتے ہیں نو بجے تک ہم لوگ سو جاتے ہیں اصل میں ہمارے پاس بائک نہیں ہے اگر بائک ہمارے پاس ہوتی تو آپ کو باہر سے باہر کی ویڈیوز بغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں آپ کو باہر کا ویڈیو بغیرہ دکھاتی اکثر امیر یہاں پہ نہیں نہ ہوتا تو پھر ہم نے بائک لیا ہی نہیں ہے بائک ہمارے پاس ہے آئی نہیں اکثر اس کے کزن آجاتی ہے آپ کی طرف سے علینا تو علینا کے ساتھ جو ہے یہ بہت انجوائے کرتی ہے بہت کھیلتی ہے علینا کے ساتھ تو برطن وغیرہ اپنے نکال لیتی ہوتے ہیں بیٹھ کے بعد انہوں نے کھیلنا سٹارٹ کر دینا بہت زیادہ علینا کے ساتھ ماشاءاللہ سے کھیلتی ہے آیت کے مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے آیت کے چوٹ لگی ہوئی تھی تو میرے خیال سے مکھی نے اسے کٹ لیا تھا تو میں نے اس کے دوائی وغیرہ لگائی تو جب دوائی وغیرہ اس کے لگائی ہے تقریباً دو تین گھنٹے بعد پھر میرے پاس آئیے مجھے کہتی ہی ماما میری چوٹ ٹھیک ہو گئی ہے تو میں نے کہا اچھا یہ کیسے تمہاری چوٹ ٹھیک ہو گئی ہے کہتی ہی اللہ تعالی نے نہ میری چوٹ بلکو ٹھیک کر دی ہے اللہ تعالی نے مجھے بلکو ٹھیک کر دیا ہے تو شکر اللہ تعالی کا مطلب کہ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے آیت کا اللہ تعالی پر بہت زیادہ پکا یقین ہے مطلب کہ جو بھی چیز اس نے مانگنی ہوتی ہے جو کچھ بھی ہو رات کو اللہ تعالی جی کو کہہ کے سوتی ہوتی ہو اللہ تعالی جی گوڑ نائٹ اللہ حافظ تو ماشاءاللہ سے اس کا بہت پکا یقین ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سوچے آیت کی اللہ کرے انشاءاللہ اسی طرح رہے اور اللہ تعالی جو ہے اس کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالی ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے اس کے صدقے جو ہے اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری بیٹی کا بھی نصیب اچھا کرے ماشاءاللہ سے چڑیوں کا جو ہے وہ گول جا رہے پرندے جا رہے ہیں نا چڑی ہیں وہ آیت ٹھنڈے موسم میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شائری کی کچھ لائنز جو ہیں وہ شیئر کروں گے میرا قصہ بہت تھا مختصر میرا قصہ بہت تھا مختصر میرا درد بھی لازوال تھا میرا قصہ بہت تھا مختصر میرا درد بھی لازوال تھا میری زندگی میں وہ شخص تھا جسے ہر فن میں کمال تھا میں دکھوں سے بری کتاب ہوں مجھے سوچ سمجھ کے پڑھ ذرا مجھے سمجھ سکانا وہ بھی کبھی جسے نفسیات میں کمال تھا یہ دیکھیں ذرا بارش شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ہلکے ہلکے بارش ہو رہی ہے آئیت بارش آ گئی ہے نا آج کا ویلوگ جو تھا وہ یہیں تک کا تھا امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو جو ہے وہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے تو انشاءاللہ آپ ڈیلی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ روٹین شیئر کیا کروں گی آپ کے ساتھ ڈیلی کی ویڈیو شیئر کیا کروں گی اور میں جو ہے وہ نائن ٹین کے میاد کے جو ہے وہ لیکچر بھی اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ جو ہے وہ لیکچر بھی ضرور دیکھا کریں اور لیکچر سے متعلق بھی اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو چلیئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ